اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے پروجا پالانہ پروگرام کے فارمز کی شدید خلط عوام بلاک میں خریدنے پر مجبور شہر میں پروجا پالانہ پروگرام کے آغاز کے پہلے روز درخواستوں کی خلط سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کی جانب سے درخواست فارمز کی اجرائے کے لیے ہر بلدی ڈیویزن میں صرف چار کاؤنٹرز خائم کیے گئے تھے آج صبح دس بجے جیسے ہی کاؤنٹرز پر درخواست فارم کی تفصیلات شروع کی گئی آدھے گھنٹے میں درخواست فارمز ختم ہو گئے بتا گیا ہے کہ ہر کاؤنٹر کے لیے صرف سوخ فارمز جاری کیے گئے تھے مطالقہ بلدی ڈیویزن میں سٹاف نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ درخواست فارمز کی زیراکس کا پی کروائیں اور فارمز کی تکمیل کے بعد داخل کریں بلدی سٹاف کے اس مشورے کے بعد زیراکس سنٹرز پر عوام کا حجوم امن پڑا درخواستوں جو اردو اور تلگو میں طلب شدہ تھے کلر زیراکس کسی کے لیے فی فارم چالیس روپیے اور بلاک اینڈ وائٹ فارمز کے لیے بیس تا تیس روپیے حاصل کیے جا رہے تھے ہر خاندان کے لیے صرف ایک فارم جاری کیا گیا تھا جبکہ بعض گھروں میں دو تین خاندان رہتے ہیں ہر خاندان کے لیے ایک فارم داخل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ شوہر کے نام کا ایک فارم اور بیوی کے نام سے ایک الہدہ فارم داخل کرنا ضروری ہے جس نام کے فارم پر جس کے فوٹو چپکائے ہوگی وہی اسکیم سے استفادہ کر سکیں گے لوگ آج متعلقہ کانٹرز پر شدید الجھن میں ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے تاکہ وہ فارم کی تکمیل کے لیے انہیں صحیح رہنمائی حاصل کر سکے دو سو یونٹ مفت برخی یانے کرنٹ کی اسکیم کے لیے یہ سرحاد نہیں کی گئی ہے کہ کسی کے نام سے درخواست داخل کی جائے اردو بولنے والے علاقے میں تلگو زبان میں فارم کی اجرائی سے بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسی دوران عوام راشن کارڈز کے لیے بھی درخواستیں داخل کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے اس بات کا شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس راشن کارڈ نہ ہو تو انہیں ان اسکیم اسکیمات کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں کیونکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے اگر اس موقع پر نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں حاصل کی جاتی تو عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اسی دوران آج شہر کے ارکان اسمبلی ایملیس و ارکان پارلمنٹ ایمپیس و کارپوریٹرز بھی مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے درخواست فارمز کی اجرائی کا جائزہ لے رہے تھے پرانے شہر میں بارشتر اسدین اویسی ایمپی رکن نے اسمبلی محمد مبین احمد کارپوریٹرز کے ہمراہ دورہ کیا اور عوام سے باتچیت بھی کی پیش ہے اس خصوص کی کوئی جھل کیا بیورو ریپورٹ ایہچین نیوز ایہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھونیں